گزشتہ روز اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ اچانک سے کینسل کا دیا گیا تھا حالانکہ پی ٹی اے کی لیڈرشیپ نے علل اعلان کہہ دیا تھا کہ یہ جلسہ ہر صورت ہوگا لیکن پھر اچانک سے آزم سواتی کو اڈیالا جیل بلائی جاتا ہے جس کے بعد آزم سواتی جیل سے باہر آکر اعلان کرتے ہیں کہ عمران خان نے ترنول والا جلسہ کینسل کا دیا ہے ناظرین آزم سواتی کا اچانک سے اڈیالا جیل جانا شو کرتا ہے کہ مقدر حلقوں اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نوست جاوید کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل کے جیلر نے اپنے فون سے عمران خان کی کسی اعلیٰ شخصیت سے بات کروائی ہے اور عمران خان سے درخواست کی گئی کہ اسلام آباد میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں مذہبی جماعتیں بھی اسلام آباد آ رہی ہیں اور آپ کی جماعت بھی اسلام آباد میں جلسہ کر رہی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیں اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں تو ان تین ناموں میں سے کسی ایک نام سے ملاقات کر کے تصدیق کریں عمران خان نے آزم سواتی علی مین گنڈاپور اور بیریسٹر سیف میں سے آزم سواتی کا انتخاب کیا جس کے بعد آزم سواتی کو اڈیالا جیل لیا گیا آزم سواتی نے عمران خان سے ملاقات کر کے بتایا کہ ہاں واقعی اسلام آباد میں حالات خراب ہیں کیونکہ ایک طرف مذہبی جماعتیں مبارک سانی کے اس کے خلاف اتجاج کر رہی ہیں تو دوسری طرف ہماری جماعت آزم سواتی سے ملاقات کے بعد عمران خان نے یہ جلسہ ملتوی کر دیا ہے تحریک انصاف کے بعض لیڈران اور ورکرز کا کہنا ہے کہ مجودہ لیڈرشپ ڈر گئی ہے علیمہ خان نے بھی جلسے کو ملتوی کرنے پر مجودہ لیڈرشپ کے خلاف بیان دیا ہے لیکن ذرا سوچئے کہ جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام کون لائیا ہے آزم سواتی کے جس کی ننگی ویڈیوز اس کے گھر والوں کو دکھائی گئی تھی وہ بندہ تب سے مقتدر حلقوں کے خلاف سخت زبان استعمال کر رہا ہے اور ان کی زبان اتنی سخت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ایسے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزم سواتی ڈر گیا ہے عمران خان نے دراصل مقتدر حلقوں کو ایک اور موقع دیا ہے اور ایک قدم پیچھے ہٹے لیکن اگر مقتدر حلقے پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر موقع تو بار بار نہیں ملتے دام از کام عمران خان یہ تو کہہ سکے گا کہ میں نے تو انہیں حالات کو سمارنے کے کئی موقع دیئے تھے لیکن ان بیوکوفوں کو ہی سمجھ نہیں آیا موسیقی